بہت بڑی ہے اتنی بڑی کہ انسان اس کے اور چھوڑ سے شاید ہی واقف ہے لیکن وقت کے ساتھ انسانوں نے دنیا کے ہر کونے کو ناپ دیا نہ صرف ناپا بلکہ انسانی بھیڑنے اب دنیا کے وجود کو ہی خطرے ملا دیا ہے اور اس میں سب سے بڑی بھومی کا ہندوستان کی ہے جس رفتار سے ہمارے ملک کے آبادی بڑھ رہی ہے وہ دن دور نہیں جب ہم چین کو بھی پیچھے چھوڑ دیں گے لیکن کیا آپ کو علم ہے کہ جس رفتار سے ہماری آبادی بڑھ رہی ہے اس سے ہم سب پر ایک بڑا خطرہ منڈرہ رہا ہے آپ کلپنا بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے دراصل بھارت میں پھوٹنے والا ہے بھیڑ بم ہندوستان کے سامنے سب سے بڑی چنوٹی وکاس میں سب سے بڑا سپیڈ بریکر بڑھتی آبادی بڑھتی چنوٹائی یوں ہی بڑھتی آبادی تو سمجھو بٹ جائے گا سرکاری یوں جناؤں کا فائدہ دیش کا وکاس ہو جائے گا بادھت نہ مل پائے گی ضرورت جتنے بجلی نہ ہوگی پیاس بجھانے لائک چلاپورتی شکشہ سواست سوہدھاؤں کے پڑ جائیں گے لالے بے گھر آبادی کی آج جائے گے پاڑ اپراد کا ہو جائے گا بول بالا اب بھی اگر ساؤدھان نہیں ہوئے ہم تو بھارت میں بھوٹے گا بھیڑ بام تو صبح دفتر جانی کے وقت ٹریفک جام ٹرین میں کنفرم ٹکٹ کی قلت زندگی کی تمام پریشانیوں کی بیچ ہمارے لیے بھیڑ بھی ایک سمسیا جیسی ہی ہے اس کے لیے ہم سسٹم اور سرکار کو کوستے ہیں لیکن اس کی اصلی وجہ ہندوستان کی جنہ سنکھیا میں تیجی سے ہو رہی بڑھت ہے سہیوکتر آج چکے ایک ریپورٹ بتا رہی ہے کہ بھیڑ بم کا دھماکہ ہندوستان کو تباہ کر سکتا ہے آٹھ سال بعد آبادی چین کی جنہ سنکھیا کے پار دنیا میں سب سے آدھیک آبادی والا دیش ہوگا بھارت دو ہزار پچاس میں بھارت کی جنہ سنکھیا ایک سو چون سٹھ کروڑ پار کہنے کو یہ صرف آکڑی ہیں لیکن اصل میں یہ بھارت کے لیے ایک بڑی چیتاونی ہے یہ ہندوستان کے سپنوں کو چکنا چور کرنے والا ایسا سچ ہے جسے روپنے کے لیے ہمارے پاس بہت کم وقت بچا ہے ہم اس وقت دنیا میں نمبر ون بننے کا خواب دیکھ رہے ہیں لیکن ترقی کی اس ریس میں سب سے بڑا سپیڈ بریکر ہماری دیش کی جنہ سنکھیا ہے جو سرسا کے موہ کی طرح بے حساب طریقے سے بٹھ رہی ہے سویوکترشت کی ارسی جواری ریپورٹ میں بہت چونکانے والے آنکڑے پیش کیے گئے ہیں سال دوہزار ستائیس تک یعنی آٹھ سال بعد بھارت چین سے آبادی کی ریس آگے نکال جائے گا تب بھارت کی جنہ سنکھیا دنیا میں سب سے زیادہ ہوگی ابھی بھارت کی آبادی 135 کروڑ سے زیادہ ہے جبکہ چین کی جنہ سنکھیا 142 کروڑ ہے سال دوہزار پچاس تک بھارت کی آبادی 164 کروڑ ہو جائے گی دنیا کی جنہ سنکھیا اس دوران قریب 10 ارب ہو جائے گی ابھی دنیا کے آبادی 7 ارب 70 کروڑ ہے یہ ریپورٹ سنیوک تراشت کے ارث ووستہ اور ساماجی کماملوں کے وفاگ نے جاری کیے ہیں بڑتی آبادی سے آنے والی سمسیاؤں کو دیکھتے ہوئے یو گروہ رامدھیوں نے جنہ سنکھیا نیانتران پار خانون بنانے کی وقالت کی تھی بھارت میں جس رفتار سے آبادی بھٹ رہی ہے اسے دیکھ کر لگتا ہے کسے روکنے کے لیے سخت قانون یا نیم بنانے کی ضرورت ہے اور یہ کام دیش کی سنسط سے ہی کیا جا سکتا ہے قانون بنانے سے جنسنکھیا نہیں رکھتی ہے میرے جیسا ساماجی کارکر تک جنسنکھیا کو روکنے کے لیے ایک بیویکی ابھیان چلنا چاہیے یہ بھی ایک بات ہمیں یہ سوچنا ہے کہ کیا ہم اتنی بڑی آبادی کے لیے ہمارے پاس وہ انفرسٹرکچر ہے وہ ریسورسز ہے کیا ہم اتنے بڑے پاپیلیشن کو ہینڈل کر سکتے ہیں اگر اس حساب سے اگر پلاننگ کرے تو میرے حساب سے دیش بہت آگے ترخی اگر کرنا ہے تو یہ پاپیلیشن کو کنشیڈر کرتے ہوئے ہمیں پورے فیکٹرز کی پلاننگ آج ہی سے اگر ہم نے کرے تو میرے حساب سے ہم اتنے بڑے ایک پاپیلیشن کو ٹیکل کر پائیں گے ورنہ تو دیش کے اندر ہاہاکار ہو جائے ہندوستان دنیا میں آبادی کی لحاظ سے نمبر ون ہو جائے یہ گرب کی بات نہیں اس لیے بھارت کا ہر ناغریک یہی چاہتا ہے کہ جنہ سنکھیا بڑھنے پر لگام لگے لیکن اس مدتے پر ہمیں اوشا سے اوچھی سیاست بھی ہوتی رہی ہے یوپی کے مرہد آباد سے سماجوادی پارٹی کے سانسر ایشٹی حسن نے ویبادیت بیان دیا جنہ سنکھیا دینتران کو لے کر حسن نے کہا کہ دیش کے آبادی انسوچت جاتی انسوچت جن جاتی اور او بی سی سمودائے کے لوگ بڑھا رہی ہیں لیکن آروب صرف مسلمانوں پر لگتا ہے سرکار نے پہلے یہ پرویجیکٹ کرا کہ مسلمان پابولیشن بڑھا رہے ہیں لیکن حقیقت ہی یہ ہے کہ مسلمان سے کہیں زیادہ وہ او بی سیز بڑھا رہے ہیں ایسٹی ایسٹی بڑھا رہے ہیں سنیمتراشت کی ریپورٹ میں کہا گیا کہ جنہ سنکھیا میں اضافے کی بڑی وجہ لوگوں کی بڑھتی اوسط آئیو ہے بھارت کی جنہ سنکھیا والی ترقی اب دیش کے ویکاس میں سب سے بڑی بادھا بن چکی ہے ایسے میں جاگ روکتہ کے ساتھ اب خانون بنانی کی بھی مانگ تیز ہونے لگی ہے بیورو رپورٹ سنیمتراشت کی اس رپورٹ نے دیش میں سب کے کان کھڑے کر دیئے ہیں پاپولیکشن کا بھیڑ بم کیسے تیجی سے بھارت کے بھوشش کو اندھکار میں دھکیل سکتا ہے اس کی تصدیق سنیمتراشت کی اس رپورٹ سے ہو جاتا ہے لیکن درباگی یہ ہے کہ ہمارے دیش میں یہ مسئلہ دیش ہیت کا مددانہ بن کر صرف سیاسی مددہ بن کر رہ جاتا ہے 21 سدی میں ویکاس کے بعد پر دیش دوڑ لگاتے ہوئے بھارت کی رفتار کو ہو سکتا ہے دیش کی بڑتی جنسنکھیا کم کرتے سنیمتراشت کی اورسی جاری رپورٹ میں بے حد چونکانے والے آکڑی پیش کیے گئے ہیں آٹھ سال بار دیش میں ہوگا جنسنکھیا ویسپورٹ پٹتی جنسنکھیا روکیے ورنہ ہو جائیں گے نمبر ون دوہزار پچاس میں بھارت کی جنسنکھیا ایک سو چونسٹ کروڑ رپورٹ کے مطابق اگلے آٹھ سال میں بھارت کی جنسنکھیا چین سے زیادہ ہو جائے گی فیلحال بھارت کی جنسنکھیا قریب ایک سو چھتیس کروڑ ہے اور چین کی ایک سو بیالیس کروڑ لیکن اگلے آٹھ سال میں بھارت چین سے آگے ہو جائے گا رپورٹ کے مطابق سال دوہزار پچاس تک بھارت کی جنسنکھیا ایک سو چونسٹ کروڑ ہو جائے گی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کسوی صدی کے انت تک دنیا کے آبادی قریب گیارہ سو کروڑ تک پہنچ جائے گی وہیں اگلے تیس سال میں دنیا کے آبادی قریب دو عرب بڑھ کر نو سو ستر کروڑ ہونے کی سمحابنہ ہے فیلحال دنیا کے آبادی سات سو ستر کروڑ ہے دوہزار پچاس تک وشو کی کل آبادی کی آدھی جنسنکھیا صرف نو دیشوں میں ہوگی ان میں بھارت نائجیریہ پاکستان کانگو ایتھوپیا تنجوانیا انڈونیشیا مصر اور امریکہ شامل ہے لیکن سب سے جوہدہ جنسنکھیا بھارت میں ہی بڑھے گی بڑھتی جنسنکھیا کی سپیڈ پر کب لگے گا پریک جنسنکھیا میں نہیں وکاس میں کب بنیں گے نمبر ون دنیا میں جنسنکھیا بڑھے گی سب سے جوہدہ سپیڈ کندرے منتری گریراز سہ نے اس بڑھتی جنسنکھیا کی سمسیہ پر چنتہ ظاہر کرتے ہوئے ٹویٹ کیا کہ بڑھتی جنسنکھیا اور اس کے انوپاد میں گھٹتے سنسادھا کو کیسے جھیل پائے گا ہندوستان جنسنکھیا ویسپورٹ ہر درشتی کون سے ہندوستان کے لیے خطرناک ہے حالانکہ گریراز سہنکھ ٹویٹ پر جیڈیو آلو جنا کرنے سے نہیں چوکی اور جیڈیو کے پروکتہ سنجوی سہ نے ٹویٹ کر گریراز سہنکھ کو اپنے کام پر فوکس کرنے کی نصیحت دے ڈالی پہلے بھی جب بابا رامدیو نے جنسنکھیا نیانتران یوچنا کی بات کی تھی تب بھی اویسی نے رامدیو کی آلوچنا کی تھی آخر بڑھتی جنسنکھیا کی سمسیہ پر جب بھی زور دیا جاتا ہے تو اس کو راجنیتک نفع نقصان کے بھی کیوں فسایا جاتا ہے پہلے بھی ایسا کئی بار ہوا اور اس بار بھی ایسا ہی ہو رہا ہے ویروپورٹ زی میڈیا